دوستو میں فراز ملیک آج ہمارا پیارا بھارت نفرت کی ایک ایسی بھیٹ چڑھتا جا رہا ہے کہ آنے والے سمیہ میں اس کے پریڈام بہت گلت دیکھنے کو مل سکتے ہیں پوری دنیا میں بھارت کی مثال دی جاتی ہے کہ بھارت کے اندر ہندو مسلم سکھ کسائیوں میں بہت ایکتا ہے بہت بھائیچارے کے ساتھ بھارت کے اندر یہ لوگ رہتے ہیں لیکن شاید اب یہ مثال پرانی ہو گئی کیونکہ میڈیا نیتا اور کچھ دھرم گروہ مل کر اس بھائیچارے کو توڑنے میں لگے ہوئے ہیں پوری طریقے سے اس بھائیچارے میں نفرت پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں آپ میڈیا سے سوال کریں گے نیتا سے سوال کریں گے بھارت کے بارے میں یہ لوگ بات کریں گے پاکستان کی کیونکہ پاکستان کا جنگل آجاتا ہے تو نفرتیں تھوڑی سے زیادہ بلنا شروع ہو جاتی ہیں کیا مطلب اس پاکستان سے آپ بات کریں گے بیروزگاری پر مہنگائی پر یہ بات کرنے لگے گے مندر مزد اور ہندو مسلم کی اور جب چناؤں قریب ہوتا ہے نا تو ایسی باتیں اور زیادہ سامنے آتی ہیں بس اسی میں دیش کی جنتہ کو الجھائے ہوئے ہیں یہ سارے لوگ اور بری طریقے سے اس بھائیچارے کو توڑنے کی کوششیں کی جارہی ہیں اب تازہ ماملہ جگت گروہ پرمہنس آچاری مہاراج یہ آپ کی سکرین پر ہے یہ تپسوی چھابنی کے جگت گروہ ہیں انہوں نے کے اندر سرکار سے ایک مانگ کی ہے کہ دو اکٹوبر تک اگر بھارت کو ہندو راست گھوشت نہیں کیا گیا تو یہ عیدھیا کے اندر جو سریوں ندی ہے اس میں جل سمادھی لے لیں گے چیتابنی دی ہے سرکار کو موڈی سرکار کو کہ اگر ہندو راست نہیں بنا دو اکٹوبر جو آنے والا ہے ابھی تو یہ جل سمادھی لے لیں گے کہاں پر جہاں پر رام مندر بننا ہے اسی سریوں ندی میں بڑی چیتابنی بڑا بیوادہ اسپد بیان ان کی طرف سے آیا ہے پرامہنس آچاری مہاراج یہی پر نہیں رکھے انہوں نے کہا کہ بھارت کے اندر عیسائیوں کی اور مسلمانوں کی ناغرکتہ کو بھی رد کر دینا چاہیے دو اکٹوبر تک سرکار نے اگر یہ میری مانگیں پوری نہیں کی تو میں جل سمادھی لے لوں گا سریوں ندی کے اندر جا کر یہ سوچ بن چکی ہے آج ہمارے دیش کے دھرم گروہوں کی ایک بڑے مہاراج ان کو مانا جاتا ہے اور اس طریقے کی باتیں ان کے طرف سے سامنے آئیں ہیں انہوں نے عام آدمی پارٹی اور سماجبادی پارٹی کی اوپر بھی نشانہ سادہ چناؤں قریب آ رہا ہے تو ایسی باتیں تو سامنے آئیں گے انہوں نے کہا کہ عام آدمی پارٹی نے اور سماجبادی پارٹی نے رام جنم مومی تیرت چھتر ٹرسٹ پر آروپ لگائے تھے کہ ٹرسٹ نے رام مندر کی زمین خریدنے میں گھوٹالا کیا ہے یہ آروپ لگائے تھے سماجبادی نے اور عام آدمی پارٹی نے انہوں نے کہا کہ یہ بلکل غلط آروپ تھے ان دونوں پارٹیوں کے اوپر ایک ہزار کروڑ کا جرمانہ لگانا چاہیے مانہانی کا ایک ہزار کروڑ کا ان کے اوپر کیس دائر کرنا چاہیے تو مہاراج جی نے کندر کی موڈی سرکار کو ایک بڑی چیتاب نہیں دی ہے تو کیا موڈی جی مہاراج جی کی بات مانیں گے اور دو اکٹوبر تک بھارت کو ہندو راست گھوشت کریں گے آپ کسی سے بھی پوچھیں گے تو شاید وہ نہ ہی کہے گا لیکن یہ بڑے مہاراج جی ہیں یہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کسی بھی طریقے کا بیان دے سکتے ہیں کیونکہ یہ بڑے دھرم گروہ ہیں مہاراج جی ہیں سب کچھ چلتا ہے بھائی پلیز یار مت رلائیے اپنے دیش کے لوگوں کو یہ اس طریقے کے جو بیان بازی کی جاتی ہے نا اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے سماج میں ذرا جا کر تو دیکھیں کسی صحیح محلوں میں نہ ہندو مسلمان سے پریشان ہے نہ مسلمان ہندو سے پریشان ہے ایسے مل کر رہ رہے ہیں آج بھی لوگ جس کو دیکھ کر محسوسی نہیں ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کیلئے کوئی نفرت بھی پیدا ہو سکتی ہے لیکن بھائی ایسے بیان بازی فیلال اس ریپورٹ میں تنائی ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تکیلئیب نا خیل